مرکزی حکومت کے وقف امنمنٹ بل کی سخت مخالفت بینگلور میں ویجن کرنا ٹکانے کی مخالفت مسلمانوں کو سماجی معاشی تعلیمی طور پر کمزور کرنے کی سازش قرار دیا جی ہاں دوستو مسلم انٹیلیکچولز کی تنظیم ویجن کرنا ٹکانے وقف امنمنٹ بل دوہزار چوبیس پر بینگلور میں اجلاس منعقد کیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے وقف امنمنٹ بل دوہزار چوبیس پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اور اب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے وقف ترمیمی بل میں کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں وقف کے معاملات پر اس بل کا کیا اثر ہو سکتا ہے مسلمانوں پر اس بل کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس پر گوھر و خوص کے لیے ویجن کرنا ٹکانے آج بہتاریخ چوبیس اگست بروز ہفتہ ایک اہم اجلاس منعقد کیا کرنا ٹک ریاستی وقف بورڈ کے وزیفہ یاب آفیسر مجیب اللہ زفاری نے وقف ترمیمی بل میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں کس طرح وقف اداروں وقف بورڈ کو کمزور کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اگر بل منظور ہوتا ہے تو مسلم طبقے پر کیا اثرات ہوں گے اس پر مجیب اللہ زفاری نے تفصیلی گفتگو کی وقف کا موجودہ قانون اور نئے بل میں کی گئی تبدیلیوں کا مجیب اللہ زفاری نے جائزہ پیش کیا ویجن کرنا ٹکا کے کنوینر ایڈوکیٹ ایوب خان گلام گوث مختار احمد آزم شاہد و دیگر اس موقع پر موجود تھے مختلف تنظیموں کے نمائندے بھی اس اجلاس میں حاضر تھے معروف سوشل ایکٹیوسٹ آلم پاشا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا آلم پاشا نے کہا کہ اس بل کو رد کرنے کے لیے ینڈیے حکومت میں شامل چندر بابو نیڈو نیتیش کمار سے مسلم تنظیمیں مسلم لیڈرز گفتگو کریں آلم پاشا نے کہا کہ وقف بل کے خلاف پریشر بنانے کی ضرورت ہے اور عوام کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے ویجن کرنا ٹکا کے کنوینر ایڈوکیٹ ایوب خان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مختلف سطح پر کام کرتے ہوئے وقف ایمنمنٹ بل کے خلاف مہم چلائی جائے گی جنوبی ہند نیوز ریپورٹ اس کے بعد سیکشن چودہ کے موافق جو سٹیٹ کا بورڈ ہے سٹیٹ کے ریاستی بورڈ جو ہے وہ ریاستی بورڈ کے گیارہ میمران ہوں گے اس میں ایک چھئر پرسن ہوگا پہلے پراویزن میں کیا تھا دو ایمٹی ہوں گے دو ایمیلیس ہوں گے دو لیگل میمبر ہوں گے اور وہ جو بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے this was the existing پراویزن اب اس میں کیا کیا گیا ہے one ایمٹی فرم دی سٹیٹ وہ ایک ایمٹی کو کر دیا گیا ایک ایمٹی کو کر دیا گیا پہلے دو تھے ایک کو کر دیا گیا اور اس میں ایک متونی کا بھئی نام ٹرانسر بل وہ الیکشن کے ساتھ متونی کو چھنا جاتا تھا ساری ریاست میں جانتے ہیں آپ اس میں یہ ایمٹی کو ہی نکال دیا گیا یہ ترمیل there will be no election of متونی all the members of the board will be nominated by the state government no question of election صرف یہ متونی ہوگا جی ایسا متونی جس کی ادارے سے یک لاکھ رکے سالہنا انکم آتی ہو صرف ایسا متونی کو دیا جا سکتا ہے پہلے دو ریلیجیس ممبرز تھے ایک شیعہ ڈالتے تھے ایک سنلی کو ڈالتے تھے اب یہ کر دیا اب یہ کرنے کے بعد میں اب یہ شیعہ ڈالتے ہیں یا سنلی کو برادہ یہ دھوڑا اور دوسروں کو جمع رہے ہیں اور دوسروں کو جمع رہے ہیں آرہ 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 بتا دیں two or more elected numbers one the municipality اور پنچائد یہ الفاظ پہ خور کرنا چاہیے two or more elected numbers one the municipality اور پنچائد صرف ایسے نمبر آن یہ municipality سے ہو اور پنچائد سے ہو اس میں کارپریشن کے نہیں آئے اس میں تعلق پنچائد کے نمبر آن نہیں آئے منسپالٹی آئی اور پنچائد آئے پنچائد تو ان کا مقصد ایسا ہے بیوڑ میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو جن میں اتنا شہور بھی نہ ہو کہ وہ حساس ماملوں کو سمجھ کر فیصلہ کر سکے یہ ان کا مقصد ہے two persons of experience business management social finance یہ دو کو نامینت کرتی one officer of state government not below the rank of joint secretary existing provision میں deputy secretary تھا جو member of the board تھا ایک official member اس کو joint secretary تھا اب دونے جگہ بھی joint secretary level کے افسران کو رکھ دیا گیا ہے اس میں سب سے نڑی بات کیا ہے آج تک کے 1917 سے لے کر 2013 تک کے وفقے خوانی میں مسلم CEO تھا express provision was there for a مسلم CEO now there is no مسلم CEO وفقے خوانی مسلم وفقے خوانی وفقے خوانی وفقے خوانی وفقے خوانی a specific reference they should to muslims or anybody یہ پورے میں muslim سے muslims ملکے panchayat کو ڈالی جو ایک متولی muslim islamic theology کے number panchayat and municipality کے number کا muslim ہو ڈالی وفقے خوانی ایکسپریس to provision is there لیکن state کے CEO of the workboard کو لفظ مسلم نکال دیا گیا ہے one bar کون سی لوگا یہ جو یہ گیارہ کے جو سارا سینریو ہوگا اس میں مسلم شیعہ سنی and other backward classes among muslims کہ category one کا ایک ہو ہمارے 2B 2A کا اگر اگر backward classes چھپر بند ان میں سے ایک ہو بعد میں بواران سے ایک ہو آغا خانی سے ہو نا اس میں دونوں میں ملا کے دو عورت ہو نا دو دو عورت کو پتار یہ متول لی عالم پنچہ ایک نمبر میں دو عورت ہو نا عالم تو عورت نہیں ہوتی متول لی عورت نہیں ہوتا یہ جو municipality کے نمبر اور پنچہ ایت کے نمبر ہیں اس میں سے دو عورتوں بہت بہت جو آئین میں پرائیزم ہے اس کی خلاف ورزی اس میں ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہندی آیٹ کے موافق چاری ٹبل اینڈ ہندی آیٹ میں پروفیسن ہندی ریلیجن جو بھی نمبر ہے اس کا ہونا ضروری خانون جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دینامینیشن کا تیمپل ہے وہ دینامینیشن کا ہندی ہونا ضروری ہے یہ جو سارے ایک پروفیشن ہندی آیٹ میں ایسا ہے کہ سرگی کمیشنر مزرائی کمیشنر دپیٹی کمیشنر اسیسٹن کمیشنر تاشیدار دار ادن آفیس انوالڈ ہندو ٹیمپل مانیجمنٹ شن بی ہندو دی اسی دی پروفیشن یہ پروفیشن ہے یہ ہمارے تنمیمات کی گئی ہیں اس میں آ سکتا ہے جو حضرات کوٹ میں لنگے کیلئے تیار ہے اس کے لئے کانسٹوشن پروفیشن کے ساتھ اور یہ خوانی ان کا حوالہ دے کر ہم یہ نکالنا ضروری ہے اشد ضروری ہے اور آرٹیکل کے موافق ہے ہمیں لڑکر اس پروفیشن سے اسے نکالنا بہت ضروری ہے اب جہاں تک اگر خوستہ خانون پاس ہو گیا نیکسٹ سیشن کے فرسٹ بیوک میں اس کا ریپورٹ جی پی سی کا دے دیا جائے گا یک اور بعد بھی میں واضح کر دیانا چاہتا ہوں کہ بھی اپی اپنیان آگھ جی پی سی is not binding on the پارلیمنٹ is not binding on the پارلیمنٹ even جی پی سی gives the اپنیان to scrap the بیلز گورنمنٹ may enact the بیل پارلیمنٹ may enact بیل اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ ہے سپریم گورن خانی بی جد جہد خانی بی لڑائی لڑنے کے لئے ہم لگ تیار ہونا چاہیے بہت کچھ ہے انشاء اللہ ہم ضرور کامیاب بھی ہوں گے یہ میرا پختہ یقین ہے کہ ہم انشاء اللہ کامیاب ہوں گے اگر یہ خانی خوانہ خوستہ پاس ہو گیا اس قسم کا بورڈ آگیا تو جو اگزیسٹن بورڈ ہے جن کا پیریٹ ختم نہیں ہوا اگزیسٹن بورڈ جو ریاست نہیں دے میں کنٹینو ٹل ڈے ٹرم زور یہ پرائیزن رکھا گیا اگر خانون پاس ہو گیا یہاں کا ابھی دو سال باقی ہے تو یہ بورڈ دے کنٹینو ایک اور اس میں کیا کیا ہے سیکشن ایک میں اس کے پہلے کے خانون میں ایسا تھا جب یہ بورڈ بورڈ بنتا ہے یہ بھی کانسٹوٹیٹ ہوتا ہے اس وقت جب اس کا چیئرمن نہیں رہتا تو سارے میمبران بیٹ کر امانگ گیمجل دیکھے میں ایلک ٹون پرسن ایز چیئرمن جب مرہن یوسف صاحب کا انتخاب اللہ ان کو حریق رحمت فرمائے یوسف وقت بورڈ میں نیا چیئرمن بننے کیلئے یک سال سے زیادہ کا عرصہ لگا یک سال کے زیادہ سے عرصے کو ہم نے لار دپارٹ کو فائن پتب کر کے وہاں سے پیاریفکیشن لے اس پر دس پراویزن جو بورڈ کے میمبران ہوئی وہ میمبران بیٹھ کر ایک چیئرمن کی اس دن کے لئے کار رہوائی کے لئے سال کر کے ہماری وقت کی کار رہوائی کو نٹا میں کی بیٹھ کی پھر دوبارہ جب جللے ملیسٹر بندگی بیجی پی کی حکومت آگی تو سیلیلر پرپوزل باز آگین موٹ ٹو دی لار ڈیپارٹ لار ڈیپارٹ لی ریویرس ٹوپی نے کر سکتے تو ہم لوگ چار مہینوں تک وقت میٹنگ نے ہو سکی ایک بنا رہا اب وہ پرامیشن بھی اس ترمیت میں نکال دیا لیا سکشن سکسٹیم میں ایک ایسا پرامیشن ہے جو سجادہ نشی اور مطمیلی اس کی حمایت کر رہے ہیں انہیں یہ اور سے سوچنا چاہیے کہ مطمیلی who has been convicted of any offense under sentence of imprisonment for not less than two years disqualification نے پہلے کے خوانین میں جتنے بھی خوانین ہیں state government کے central کے اب جو MPs ہیں کل کی خبر ہے 151 MPs women related اس میں cases میں ملویس ہیں 151 MPs 56 ریب charges ریب کے 56 کے یہ خانون میں ہمارے کیا ڈالتی اگر conviction کا order ہو گئے 2 سال کی لئے تو he will be disqualified کیا ڈالتی 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 چیف ڈالتی 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 تو اس کے جن ہی نہیں کیا جائے سکتا پریسکرائبڈ یہ جو وقف کا ہمارا ریجیسٹر ہے ریجیسٹر آف اوخاف بلکہ ایک ریجیسٹر ہے اس کے اندر کتاب اوخاف وہ سارے کے سارے انٹری ہوتی تھے اس کے بعد میں یہ کتاب اوخاف کا پروفارما بھی گورنمنٹ آف انڈیا پریسکرائب کرے گی اس کے معافق آپ کو مینٹن کرنا پڑے گا پان گلوبل اسلامفو بیا کا ورناث تی اوخشن ہے انڈیا پہ جو بھی جو ہائی ریٹ بکا ہے جو ہمیں ریڈار میں ہوئی جو پراپرٹیز ہے ورف کا اس کو توڑا جانا بھولکے یہ ایک بڑا کیا بولتا ہے سٹرٹیجی ہے کیا بھی دستانگیزیش نہیں ایسی آنٹ میں ہمیں بہت ساہی بہت اپ آجاتے ہیں ان کو نکال نہیں سکتے ہیں وہی متولی کے اوٹ سے ہر سٹیٹ ڈورنمنٹ میں اپور چلتی ہے متولی کو سٹرل گورنمنٹ سپریم کورٹ بھی کار نہیں سکتی ہے اور جب ایک ادمنیسٹرینشن سٹرل گورنمنٹ سے ہو رہا ہے تو کرنے دو مگر ابھی نہیں اس بل سے نہیں آج تک بھی کر رہے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ میں بھی پومکلی سربنٹ بولا جاتا ہے یہی پومکلی سربنٹ جیل کو جا رہا ہے سربنٹ ہے سٹرل گورنمنٹ میں پومکلی سربنٹ بڑھنے دو بھی فرق نہیں پڑتا ہے نہ ہماری خبرستان چینہ جائے گا نہ ہماری مساجد چینہ جائے گا ابھی جی پی سکائی آپ ریکممینڈیشن نہیں لے جو ہمارے نصیر اسے نے فلا ہے پومکلی نہیں لے تو ہمارا اس سب تک لینے ہمارے کو پروٹس کرنے کیا سیکشن میں خامن دیا جائے گا تو اس لیے جو سیکولر پارٹی ہیں آپ جتنے بھی بولے میرے بھائی ساب بولے جو سیکولر پارٹی کر کے چندر بابو ناریو بھی سیکولر پارٹی بی آرمان جیتندر نائمو ہے میرا جاننے والا انہی بھی مسیمی کا منسٹر ہے انہوں سبھی اس کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں نیتیش بابو بھی سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں تو سیکولر کے نام سے ہمیں جو کوٹ پینا ہے یہ سیکولر کے لوگوں کو ملکے اس کو وٹ کرنے کیوں دیکھ رہے ہیں اس کو وٹ دال کے ادھر سے امیل آنا ضروری نہیں ہے سیکولر ہر جگہ نام ہے سبھاؤں کو بولنا ہے جو انڈیپنڈین ڈائرہ ان کو بولنا ہے لوگ سبھاؤں میں اس کو وٹ مٹ کرو ہنڈت پرسنٹ سے لوگ سبھاؤں میں وٹ نہیں ہوگا راک سبھاؤں جیت لیا گی ابھی ان کے نمبرز بڑھ رہے ہیں راک سبھاؤں میں لوگ سبھاؤں میں اس کو کرنا ہے تو ہمیں لوگ ہمیں کا مطلب وٹر سے ہیں کانڈیڈیٹس نہیں چاہئے ہمیں انپیس نہیں چاہئے ہمیں یہ لوگوں کو ملنا ہے تو ملنے والے کیا پسن اللہ بورڈ ہیں کیا پسن اللہ بورڈ ملے گے کیا مسلمان ملے گے کلاری لپڑی ہی کو کارتی ہے اس کے لیے دستہ استعمال کرتے ہیں مسلمان ہی کو یہ چاہل ہی ہے اب یہ مقبول آمن صداح سے باتا رہے تھے کہ مسلمانوں کو پاورلیس کرنے کے لیے ڈسپوزس کرنے کے لیے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیفنس کے بار جو سب سے بڑی پراپرٹی ہے وہ وقت کی ہے اب وہ ہی ملے کے پاس اچھنی جائے تو ویسے ہی مسلمان عام طور پر پریشان ہیں اور مزید پریشان کرنے کی ایک چال ہے بھی یہ بھی کسی نہ کسی طرح تازہ ایجنڈا ہونا ہے مسلمانوں کو اٹھا کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے اب یہ بات تو ہمارے کنیسہ بتا رہے تھے کہ کنانتہ کے اوخات کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس لیٹرچر نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہمیں دو مرتبہ وقت مینسٹر کا پرائیٹ سیکریٹری تھا مجھے معلوم ہے کہ پہلی بار پورے ہندوستان میں کرناطک وقت دے ہی تھا جو سنٹری کے جو ایک تھا اس کا ترجمہ اردو میں یہاں پر کروایا گیا اور اس کو پبش کیا گیا اور گورنمنٹ پرس کے اشتراک سے جو روس ہیں بنائے گئے اسے کتابی شکل مرکے گئے اور پورے ہندوستان کے وقت بورڈ نے اس کو لیا اور اب all put together جیسے بھی حالات ہیں کرناطک وقت بورڈ اس کے پر مسائل رہے نہ ہو اس کو بتایا گیا ہے نیشنل لیول پر اب ریسیج لیے کرناطک وردو اکیڈمی کے جانب سے کرناطک کے جو وقت ریلز ہیں اس کا ترجمہ مجید اللہ زفاری صاحب نے کیا ہے پبلش بھی ہوا ہے ریلیز بھی ہوا ہے اب کرناطک وردو اکیڈمی کے جانب سے گور پراجیکٹ پر وہ کام کر رہے تھے کہ لیز ریلز کرناطک وقت کی چاہ رہے ہیں اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے یہ معلومات اصلاح سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کے حوالے سے جب تحسین آمد ہوا پر سیئے ہو تھے اس وقت انہوں نے بھی چھوڑا سا بروچر نکالا تھا انگلیش میں بھی کہ ہم اپنے طور سے چیزیں کر رہے ہیں مگر جس طرح آپ نے بتایا کہ وقت کو یہ اپنا سمجھنے کا جو ایٹیٹوڈ ہے وہ ہمارے پاس اس کے بہت بڑا بہران ہے یہ اپنے مسائل ہیں اب رہی بات یہ جو اقبارات میں آ رہا ہے کہ جمعیت الماہین آلین یا مسلم پسلہ بورڈ وغیرہ اس کو انہوں نے لیا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ آقاب مسلم پسلہ بورڈ میں ہے یا نہیں ہے مگر وہ یہ نوبل ایجنسی ہے جو اپنے حقوق کے لئے مسلمانوں کی نمائلی کے لئے کام کر رہا ہے اب ہم یہاں جو مل بیٹھے ہیں ویجن کرنا تکاہ سی اے بی کے طرف سے ہمارا کام جو ہوگا اس مد میں یعنی اس کانٹیکسٹ میں جو لوگ کام کریں گے ان کے ساتھ مل کر ہم کو کام کرنا ہے کام یو کرنا ہے کہ لیگل خریٹ کے لئے ہم یہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تو آج کا اجلاس کے لئے یہ کنکریزن ہے ہمارے ابھی فیلحال کہ یہ بل کی مخالفت ٹوٹل کرنا ہے اور اسے دوسرے ایزاروں کے ساتھ شامل ہو کر اور آلہ پائمانے پر بڑے پائمانے پر پروگرامز مناخت کرنا ہے ایسے لیکچیرس، فمیناس، کانفرنسرس اور جو جو ہی وہ اور کتنے ہوتے ہیں کتاب چے بھی بنانا ہے اور سب لوگوں کو پہلانا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہ سلسلہ جارے رکھیں گے جب تک یہ دل ویڈکٹ نہ ہو جاتا ہے یعنی جو بھی اس کا انجام ہوتا ہے تب تک ہمیں یہ جدو جد جارے رکھ کر کام آگے بڑھاتا رہیں گے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کرنا چاہے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کرنا چاہے ایسے پروگرامز کنڈیکٹ ہو رہے ہیں آلو اور ہنیا میں اور یہاں خاص کر کارناٹک میں ہر ڈسٹرکٹ میں آلڈیڈی بھوت جگہ ٹراول کر کر پروگرامز کرتے جا رہے ہیں اور بینر کے ساتھ لگا کو کر دیں گے بہت زیادہ لوگوں کے ایداروں کے ساتھ شامل ہو کر اور کمبائنگوشتری کا پروگرام کرتے رہنے سے اور زیادہ لوگوں تک اس کی تون چھے گی وہ کریں گے کتاب چھے بنایں گے اور سپیچز سے آرگینائز کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سرکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے